باہر رحمان رحیم السلام علیکم آلی ایفرینٹس ایم حمزت بسوم اور جیسا کہ آپ سب جانتے کہ ہم نے پی ایچ پی اردو توٹوریل سیریز جورو کی ہے اور آج اس سیریز کا ہمارا پانچمہ لیکچر ہے اور چوتھے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کس طرح اپنے ویریبل ڈیکلیر کرتے ہیں اور کس طرح ہم نے ویریو انیشلائز کرتے ہیں اور کس طرح ان پر کوئی نہ کوئی پراسس کرتے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے پی ایچ پی میں کنڈیشنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنڈیشنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے کنڈیشنل سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے پروگرام کو کسی نہ کسی کنڈیشن کی بیس پی ایک اسٹیوڈ کروانا ہے ایک کلاس ہے اس میں اگر بچوں کے نمبر 30 سے ابب آ رہے ہیں تو وہ انہیں پاس شو کروائے گا اگر اس سے 30 سے less آ رہے ہیں تو ہمیں وہ فیر شو کروائے گا تو میں کہ اس میں ایک کنڈیشنل آ رہی ہے اور ہم اپنے پروگرام کو کوئی نہ کوئی کنڈیشنل دے رہے ہیں کہ اگر اس سے جو less than ہے وہ fail criteria میں آئیں گے اور جو pass ہیں وہ passing criteria میں آئیں گے تو اس طرح جو ہم use کرتے ہیں اس کو ہم کنڈیشنل سٹرکچر کہتے ہیں اور یہ تین قسم کے ہوتے ہیں پہلا اس کو if statement اس کے بعد if else statement اور تیسرا ہے ہمارے پاس if else if else میں کہ if statement میں condition ہوگی اسی کی base پہ ہمارا code execute کرے گا ہم practical کریں گے تو فردر آپ کو سمجھا جائے گی سب سے پہلا ہم اپنے vamp کی services on کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے vamp یا کوئی اور noclose to use کر رہے ہو تو آپ اس کی services on کر لیں یہاں سے yes کریں گے تو ہماری services on ہو جائیں گی اس کے بعد اپنی id جو آپ use کر رہے ہو میں sublime text use کرتا ہوں آپ notepad اور simple notepad پہ بھی اسے بنا سکتے ہو notepad++ پہ اس کے لئے use کر سکتے ہو ٹھیک ہے ctrl n سے ہم ایک new file generate کریں گے اور اس کے بعد ctrl s سے اسے save کریں گے کیونکہ آج کیسے چیز کا ہمارا پانچ پال ایکس ہے تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں like5.php یہ دیکھیں اس کے بعد میں ایک php کا basic syntax لکھتا ہوں php کا basic syntax اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے php کا basic syntax لکھنے کے بعد میں ایک variable declare کرتا ہوں جیسے کہ پچھلے lecture میں ہم نے بتایا تھا اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو client اسے ضرور دیکھیں کیونکہ ان lectures کی base انہی lectures کی کی اوپر ہے میں نے یہ value ایک variable declare کے اسے value initialize کر دیا 10 اور میں ایک condition دے دیتا ہوں یہاں پہ condition کو یوں ہے کہ میں تھوڑا zoom کر کے آپ اپنے کھا دیتا ہوں اگر $A جو ہمارا variable ہے اس کو value ہم نے 10 initialize کی ہے میں یہاں پہ اسے 10 کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارا جو value ہم نے initialize کی ہے وہ 10 ہے تو ہمیں وہ execute کیا کر کے دے execute کر دے yes ٹھیک ہے میں اسے control s کے ساتھ save کرتا ہوں control s کے ساتھ save کیا اور میں اس کو یہاں پہ run کر کے دیکھتا ہوں one to seven اس کے ڈریس پہ گئے یہاں سے یہ ہمارا ویمپ کا پیج اوپن ہو گیا یہاں پہ لیکچرز میں میرے نیو لیکچرز پڑھے تھے یہ لیکچرز فائی وائڈ ہم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس output میں yes show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ تھی ہمارے پاس a کی مطلب کہ ہمارے پاس a کی condition تھی اس کی بیس پہ ہم اپنے پروگرام کو execute کر رہے تھے اور اگر میں یہاں پہ دے دوں a کی ابھی کے لئے میں value کر دیتا ہوں 11 اور اب اس کو میں execute کر کے دیکھتا ہوں تو کیا ہمارے پاس output show ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس output نہیں show ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہم نے جو condition دی ہے وہ ہمارے پاس فاز آ رہی ہے جب یہ ابھی اس کے لئے تو ٹھیک تھا کہ ہمارے پاس condition true ہے تو ہم execute جو ہمارے پاس پہلا یہ block پڑھا اس کو execute کر رہا تھا لیکن ان کیس اگر ہمارے پاس condition فاز آتی تو تب کے لئے تو کچھ نہ کچھ تو execute ہونا چاہیے جو user کو show ہو تو اس کے لئے ہم else use کریں گے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ use کر لیتا ہوں else اور else میں میں لکھ دیتا ہوں equal false mean کے جو آپ value انٹر کر رہے ہو وہ false ہے تو میں اسے control کر کے یہ دیکھیں میں نے ہماری پہلی جو مطلب کے پہلی condition فالد ہو رہی تھو اور جو s والا block ہے وہ ہمارے پاس execute ہو رہے ہیں اسی طرح اگر ہم نے مطلب کے ایک سے زیادہ conditions چیک کرنا ہوں تو اس کے لئے ہم جو structure use کرتے ہیں وہ else if else وہ اب try کر کے دیکھ لیتے ہیں time else part ہوگا else وال block ہوگا وہ اس کے execute مارپس کر کے دے گا ٹھیک ہے اس میں میں دے دیتا ہوں echo second false ٹھیک ہے اور تیسرا میں اس کے لئے else part لکھ دیتا ہوں else part میں simple یہ دے دیتے ہیں else part میں ہم simple اپنا code دے دیں گے یہ والا click کو ہمارے پاس last else mean کے یہ دے دے گا کہ اگر ہمارے پاس یہ والی condition true ہے تو یہ والا code ہمارا یہ والا block execute ہوگا اگر یہ والی condition true ہے تو یہ والا block execute ہوگا اگر یہ دونوں condition ہمارے پاس فالد ہو رہی ہیں تو یہ else والا code جو ہے وہاں ہمارے پاس execute ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اسے control as کرتا ہوں اور میں اب control as کرنے کے بعد میں چیک کرتا ہوں last else mean کے جو last else دونوں condition ہمارے فالد ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو a کو value initialize کی ہوئے 10 اور یہاں پہ میں condition میں جو compare کروا رہا ہوں ایک کے ساتھ وہ 11 crown 12 کرو mean کے ہمارے پہلے two conditions فالد ہو رہی ہیں اور وہ health والے پارٹ کو execute کر رہا ہے تو اس طرح ہم php میں conditional structure use کرتے ہیں اور اس لیکچر کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی confusion ہوتا کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور kindly ہمارے چینل کو subscribe کریں code and webmaster کو اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں thank you very much